اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیب دار ہونے کی دلیل اور کم اقلی کی علامت ہے گزرے ہوئے کل کی تلخیاں یاد کر کے اپنے آج کو تلخ نہ بناو اگر آج تلخ ہو گیا تو مستقبل جل کر راکھ ہو جائے گا زندگی کے مشکل لمحات اپنی پہچان کے لمحات ہوتے ہیں پاک کلام اندھی دلوں میں نہیں ٹھہرتے اصل نور کی طرف چلے جاتے ہیں متکبر آدمی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صرف نصیحت کرتا ہے سنتا نہیں اللہ سے قریب کر دینے والا غم دور کر دینی والی خوشیوں سے بدر جہا بہتر ہے جو حل کرنے کے لئے مسئلہ پیدا ہونے کا انتظار کرتے ہیں وہ ہمیشہ مسئلوں کا شکار رہتے ہیں اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیرموجودگی میں کرے جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس خدا ہے اللہ نے ہم سے بہت کام کہے جو ہم نہیں کرتے مگر چاہتے یہ ہے کہ اللہ سے ہم کوئی کام کہیں اور وہ ہمارا کام فوراں کر دے کبھی یہ مت سمجھنا کہ انچہ بولنے والا طاقتور اور خاموش رہنے والا کمزور ہوتا ہے روشنی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی کیونکہ اگر کوئی اسے نہیں جانتا تو وہ اندہ ہے ناکامی پر دل پر زاشتہ نہ ہونا بہت بڑی کامیابی ہے دنیا میں ملنے والے تین سبق ایسے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں بوک، افلاس، دلشکستگی جھوٹے کے لیے یہ سماج جھوٹا اور سچے کے لیے سچا ہے جب ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہنے لگے تو سمجھ لو کہ اب تم حاضر نہیں ہوتے تمہیں بلایا جاتا ہے اگر آپ کے دل میں سکون نہیں ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ بھول گئے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کے لیے بنا ہے سچ زبان سے نہیں، عمل سے بیان ہوتا ہے نعمت جب تک محنت کر کے حاصل نہ ہو انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی مسیبت کا عجر صبر ہے اور صبر کا عجر اللہ کی قربت ہے ان باتوں پر یقین مت کرنا جو تم اپنے آپ کو غم اور تنہائی کے عالم میں بتاتے ہو بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے جس کے سامنے ایک بات بار بار دہرانی پڑے وہ آپ کی نصیحت کا نہیں خاموشی کا مستحق ہے عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے عادت پر غالب آنا کمال فضیلت ہے تین چیزوں کو اپنی ذات پر کنٹرول کبھی مت دینا ماضی دولت لوگ پتا ہے ہم دل کی آنکھ سے کب دیکھنا شروع کرتے ہیں جب ہمیں اپنے عیب دکھائی دینے لگتے ہیں وقت ختم نہیں ہوتا لوگ ختم ہو جاتے ہیں جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڑ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے وہ تبدیلی کی صلاحیت سے محروم رہتا ہے گناہر اس عمل کا نام ہے جو تمہارے لئے نقصان دے ہے کوشش اور عمل کے بغیر مرتبے اور عالی درجے کی طلب رکھنا سراسر نادانی اور جہالت ہے کم علم انسان ہی غیبت کرتا ہے عالم کو تو علم بانٹنے سے فرصت ہی نہیں ملتی جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لئے الفاظ کے بجائے آمال ہیں ہمیں بہت زیادہ علم کے بجائے تھوڑے سے عدب کی زیادہ ضرورت ہے اللہ نے جو عطا کیا اسے خوشی سے قبول کر لو مقبول ہو جاؤ گے یہ زندگی ہے صاحب اگر الجے گی نہیں تو سلجے گی کیسے اور اگر بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے ترقی خوبصورت احساسوں کا نام نہیں ترقی خوبصورت احساس کا نام ہے برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جوٹی ثابت ہوتی ہیں موسن کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے انسان دوسروں کی قدر کرنے سے قیمتی ہوتا ہے میٹھا بول علم ہے چاہے انگوٹا چھاپ بولے کروا بول جہالت ہے چاہے پی اچ ڈی ڈاکٹر بولے کامیابی کے وسائل دولت سے نہیں ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا برابر ہو وہ مومن ہے آقل اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بروسہ کرتا ہے آقل کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے جب کوئی بات اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اسے دوبارہ مت پکڑو ورنہ پکڑ میں آ جاؤ گے گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاوں پر یقین نہیں رہتا مایوسی اور ناومیدی بانٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے